جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا حبشی و نسل ان کے ہونٹ موٹے موٹے لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں بلال میں نے تمہارے چوتوں کی آواز چلنک کے اندر سنی ہے بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ مو تکتے رہ گئے ایک موٹے ہونٹ والے ایک کالے انسان کو سیاہ فام انسان کو حبشی و نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالتِ معاب کی عدالت سے مل رہی ہے یہ فخر ملا ہے یہ فخر تھا یہ خانِ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آزان دینے کا شرق جی کو حاصل ہوا تو حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو حاصل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانِ کعبہ کی وہ چابی حضرتِ بلال کے آگ میں دی اے بلال تم آزان دوگے آزان دینے کا شرق اسی حبشی و نسل اسی کالے کلنٹے انسان پڑیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے لیکن غور کیجئے کہ یہ شرق یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو مل رہی ملی کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے خطبہ حجت الویدہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے زندگی کا آخری خطبہ تھا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بدلا رہے تھے جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے انہیں چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجت الویدہ کے اندر آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی پرمایا اللہ کلکم بنی آدم و آدم من تراب لوگو تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تم سب مٹی سے پیدا کیا گئے ہو لَا فَضْلَ لِعْرَبِيِّنَّا لَا عَجَمِيِّنَّا لَا عَرَبِيِّنَّا 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 لَا بالتقوی اگر خوطیت و درجہ کے جی کو حاصل ہے تو متقی و پریزگار کو ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى اجسامكم ولا الى سوركم ولا کینظروا الى قلوبكم اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کتنے باڈی بلڈر ہو سکس پیک ہیں کے نہیں اگر پوری بنیائن اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈ سم ہو لا ينظروا الى اجسامكم تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کیا دیکھتا ہے اللہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں تقویٰ کیا ہے اللہ سے ڈرتے کتنا ہو کتنا ڈرتے ہو وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شنطک کی وجہ سے اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ یہ مسئلہ بتاؤ حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں میرے چہرے پر نقاط و کمزوری دیکھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کہا چلو میرے گھر چلو میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں اس لئے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لئے پوچھیں یہ غریب انسان یہ غریب انسان حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اڑ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا آج ہمارے سردار آگئے ہمارے سردار آگئے حضرت بلال کے لئے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا یہ مقام یہ فضل ملا تھا اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیٹ کر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں آپ آرے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تاثق پیدا کیا گیا لکھا ہے کہ برہمہ جی نے اپنے مو سے برہمہ کو پیدا کیا مو سب سے اوپر ہوتا ہے نا تو سب سے اوپر جو برہمہ کا مو ہے اس سے برہمہ پیدا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے برہمہ جی نے چھتری کو تھاکر کو پیدا کیا ہے یہ ران یہ گھڑنے سے اوپر کا حصہ اس سے ویش پیدا ہوا ہے برہمہ جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے اور پیر نیچے تک اڑنے سے نیچے تک پیر پنجا یہ سب ان پیروں سے برمہ جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے شودر ہری جن لہٰذا یہ نیچی ذات ہے نیچی ذات ہے یہ غلامی کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اس سے نالیا صاف کراؤ گندگی صاف کراؤ صاف لکھا ہوا ہے منوس مرفی کے اندر ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں جس کو قرآن کریم نے یہ کہندر ختم کر دیا کہ آئے سمپور جگت کی مانو ذاتی چاہے تو یا مسلمان سکھو یا عیسائی جینی ہو یا بدش کمیونش کوئی بھی ہو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا تم سب آفس میں بھائی بھائی ہو واجعلنا کم شعوبوں و قبائل لتعارفو ہم نے شعوبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانڈ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے سب سے بڑا انسان وہ ہے اللہ کی درشتی میں اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ درتا ہے تقوی والا اور متقلی و پرہزگار انسان یہ بڑا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا اگر جرجیس صاحب پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو اور تحجد کی نماز بھی پاوندی سے پڑھتے ہو تو جرجیس صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ درتا یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا درتے ہو اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے اپنی نظر میں نہیں یہ انسانیت کا درست ہے کہیں ملے گا انسانیت کا درست دیتے ہوئے میرے بھائی واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو انسانیت کا درست دیکھو اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا فرمایا یہ لیجئے ایمان کا حصہ بنا دیا ترجمہ سنیے ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں برانچ ایمان کی ستر سے زیادہ برانچز ہیں سرسریشت برانچ سب سے افضل درجہ ایمان کا کیا ہے لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وَأَدْنَاهَا لیجئے یہ ایمان کا حصہ ہے حالانکہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے لیکن یہ بھی ایمان ہے کیا وَأَدْنَاهَا اِمَا تَقُلْ اَذَانِ تَرِيقِ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں تو اس تکلیف دے چیز کو ہٹانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے آپ اس کو ہٹائیں اور دور کر دیں اچانک سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کانٹا پڑا ہوا راستے میں آپ گاڑی روکی آپ نے دیکھ لی آپ تو بچ کے نکل گئے لیکن کوئی بچہ بھی گزر سکتا ہے کوئی نابینہ اس کے پہ 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 کانٹا چپ سکتا ہے کوئی عورت جلدی میں گزری اس کو کانٹا چپ سکتا ہے پتھر پڑا ہوا ہے کوئی جلدی میں جا رہا پتھر سے ٹکران کے گر سکتا ہے فرمایا تمہیں سائیکل روکنا پڑے گی بائک روکنا پڑے گی اگر تم فور ویلر پہ ہو تو فور ویلر کو بھی روکنا پڑے گا اور اس تکلیف دے چیز کو کیلے کا چھلکا ہو کانٹا ہو پتھر ہو یا کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو آپ ہٹائیں یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کوئی مسلمان نہیں گزرے گا مرے کوئی یہودی حیسائی ہندو جائے گا ہمارے باپ کا کیا جارہا ٹوڑنے دو نہ تو اس کے آپ یہ سوچ کر نہیں گزر سکتے ہیں یہ انسانیت کا تقاضہ ہے یہ مت دیکھو کہ گزرنے والا یہودی ہے یا حیسائی ہے یا ہندو ہے یا جینی ہے یا بدشت ہے نہیں تمہیں وہ ہٹانا ہوگا تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے مسلمان نہیں انسان کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان محفوظ رہے ہمارے نبی چاہتے کہ ساری انسانیت جہاں تک ہو سکے اس کو تکلیف سے دور تکلیف سے نجات دلائی جائے اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ دی جائے اس کی تکلیف کو دور کیا جائے یہی وجہ یہی وجہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی بلکہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں سنو سنو میرے بھائیو انسانیت کا درس سنو یہ اسلام سب سے بڑا درس دے رہا ہے آؤ دوسرے مذہب والوں کو میں چنوٹی دیتا ہوں چلینج دیتا ہوں آؤ آؤ اپنے مذہب کو قرآن کی قسوڈی پر اسلام کی قسوڈی پر رکھو اور بتاؤ انسانیت کا سب سے بڑا لمبردار کونسا مذہب ہے انسانیت کی سب سے اچھی تعلیم کونسا مذہب دے رہا ہے آؤ قرآن اللہ کی نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں یا اللہ کون مومن نہیں فرس اللہ وہ مومن نہیں اللہ آئے اللہ کی نبی کس کے باری میں کہہ رہے گی وہ مومن نہیں ہاں ہاں فرس اللہ وہ مومن نہیں آئے اللہ کی نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے ہم مسلمان ہیں آپ کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے آپ تین بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں یا اللہ میرے نبی وہ وہ ہیں ایک بار کہہ دیں تو ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور جس کو تین بار کہہ رہے ہو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے فرمایا وہ مومن نہیں مومن نہیں اللہ کون مومن نہیں فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں پڑوسی کا لفظ آیا ہے یہ نہیں کہا کہ مسلم پڑوسی ہونا چاہیے ہندو بھوکا مر رہا تو مرنے دو یہودی بھوکا مر رہا تو مرنے دو عیسائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو سکھ بھوکا مر رہا تو مرنے دو بدشت بھوکا مر رہا تو مرنے دو مسلمان بھوکا نہیں مرنا چاہیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے تین بار وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں اور صرف یہ نہیں مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کون مومن نہیں فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیڑ بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوزی بھوکا سو جائے پڑو تحجدیں کتنی پڑنا ہیں آجی صاحب حج کر کے آئے ساٹھ ستر پینسٹ سال کی عمر ہو گئی سعودی عرب کا رومال ڈالیں ہاں راک لوڑ کے مجھو بھائیں سجدوں پہ سجدیں ٹھونکے چلے آ رہے ہیں پڑوسی بھوکا سو گیا بچارہ آپ کی ذمہ داری تھی بستر پر سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو آپ اپنی بہن کو آپ اپنی بیوی کو پڑوس میں بھیجھ کے بات ہی باتوں میں آپ کی بیوی بہن بیٹی پڑوسی کی بہن بیٹی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیتی بیٹی تمہارے گھر میں کیا بنایا بچے ایک جھوڑ نہیں بولتے بچے اکثر سک بولتے آپ کی بیوی آپ کی بہن کی ذمہ داری تھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑے تو شرما بھی جائیں گے ہمارے گھر کی پول نہ کھولے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے بچوں تمہارے گھر میں آج کیا بنایا دیکھو آج ہمیں بھوگ لگی ہے ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں اس سے پتا چلے گا ان بچوں نے کیا کھایا ہے ان بچوں نے کیا پیا ہے یہ تمہاری ذمہ داری تھی اللہ کی قسم تو تہجر پڑتا رہا اللہ کی قسم رات میں اٹھ کر تو نفل پہ نفل ٹھونکتا رہا سجدوں پہ سجدے ٹھونکتے رہا رکو پہ رکو کرتا گیا اور تیرا پڑوسی دھوکا سو گیا چاہے وہ ہندو ہو یا مطلمان سکو یا عیسائی قابے کی رب کی قسم تیری تحجد قبول نہیں تیری عبادت قبول نہیں تیری فرض اور نفل قبول نہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں انسانیت کا اتنا بڑا درس ایک صحابی تھے ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے موسیقی